اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن مجید میں ہے وَلَمَّا جَهَزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں اور احادیث میں تین عورتوں کے ساتھ یہ لفظ استعمال ہوا ہے سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے جہازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام فاطمہ تھا اس طرح کے الفاظ دیگر میں بھی ملتے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے تیار کرنا سامان بنانا حدیثوں میں جو یہ ذکر ہے وہ تو تقریباً تیاری کے معنی میں ہے سوائے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی یہ ہے کہ ان کو غالباً ام سلیم نے تیار کیا تھا اور وہ تیاری جیسے دلہن کی ہوتی ہے وہاں یہ مراد ہے اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ نجاشی نے ان کو تیار کیا تھا تو وہ بھی اسی معنی میں ہے البتہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو الفاظ ملتے ہیں جہازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ تھا فی خمیل و قربت و وسادت یہ تین چیزیں دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر تھی ایک مشکیزہ تھا اور ایک تکیہ تو اب ہم اس بات کی طرف آتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو جہاز دیا جاتا ہے بچیوں کو اس کی میرا خیال ہے کئی صورتیں بن سکتی ہیں کچھ لوگ تو شان و شوقت کے اظہار کے لیے بطور فخر ریاکاری اسراف اور فضول خرچی کے دیتے ہیں کچھ اپنی بچیوں کو وراست سے محروم رکھنے کے لیے بھی دیتے ہیں اور کچھ لوگ بس دیکھا دیکھی جیسے علاقے میں رسم و رواج ہوتا ہے اس کے مطابق دیتے ہیں تاکہ کرز لے کے کیوں نہ دینا پڑے اور اس کی آخری شکل یہ بنتی ہے کہ بطور توفہ اور حدیعہ اور ضرورت کے اپنی بیٹی کو کوئی توفہ دے دینا یہ ایک شکل ہے جائز کی تو پہلے ساری شکلیں یعنی ناجائز ہیں بلکہ رسم ہیں اور کچھ تو اس میں کہلیں کہ گناہ کی شکل بھی بن جائے گی جب اس میں ریاکاریاں اور اشراف اور فضول خرچی اور ناجائز کرزے اور اس طرح کی چیز ہوں البتہ یہ آخری شکل جائز ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو دیا تھا بلکہ یہ بعض دفعہ ثواب کا بہت بڑا ذریعہ بن جائے گا جب آپ سلح رحمی کے طور پر دیں گے وہ آپ کی بیٹی ہے اور وہ آپ کا دماد ہے تو اس زمن میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان کو کون سی چیز ہے جس کی ضرورت ہے وہ لے کے دیں اب لازمی نہیں ہے کہ اس میں یہ گھرے لو سامان جیسے ہمارے ہم آل پایا جاتا ہے ان کے پاس گھر نہیں ہے تو آپ گھر لے کے دیں اس کے پاس کوئی آمدن کا ذریعہ نہیں ہے کچھ پیسے دے دیے جائیں تاکہ وہ اپنا کاروبار چلا لے اسی طرح گھر میں کوئی ضرورت کی چیز اسے پوچھ لیا جائے یہ لازمی نہیں ہے کہ این شادی کے موقع بھی ہو یہ بعد میں بھی ہو سکتا ہے یہ پہلے بھی ہو سکتا ہے اس میں انشاءاللہ کوئی بات نہیں ہے تو بطور حدیعہ توفہ کے اور ثواب کی کمائی کے صلح رحمی کے لئے یہ دینا جائز ہے اور یہ نمود و نمار اور دکھانا ریاکاری اور رسم کو پورا کرنا اس حتبار سے یہ منع ہے اور اس سے بچنا چاہیے اس زمن میں کچھ کتابیں بھی ہیں افصلہ ادن یوسف صاحب کے کتاب بھی ہیں تو ان کا مطالعہ بھی مفید رہے گا اللہ کا ملاقمینہ میں رسوم و رواد سے بچائے اور شریعت کے آقامات کا پابند بنائے اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ یا الہی صاف عن دی وعد میں ولا تکرکنی یا الہی صاف عن دی وعد میں ولا تکرکنی موسیقی